جنریٹر ریکس کافی اندر ریتر سپر ہیرو ہے بہت کم لوگ اس کے فین ہوں گے کیونکہ زیادہ تر لوگ بینٹین کے فین ہیں اور مارو لیا ڈیشن صرف کچھ لوگ ہیں جو کی اس ہیرو پر بات کرتے ہیں یا کچھ لوگ اس ہیرو کے بارے ہم جانتے ہیں تو آج میں بتاؤں گا کہ اس کی پوری کی پوری اوریجن اس کا یونیورس میں کیسا ہے یہ کیسا ہے ہیرو بنا اس کے پاس کون کونسی پاور ہے سب کچھ اس کے بارے ہم بتاؤں گا تو بیسیکلی یہ جو جنریٹر ریکس ہے وہ بینٹین کا ہی بھائی ہے مطلب سگا والا نہیں جو بینٹین کے پپا ہے یعنی کہ من آف ایکسن انہی کا یہ دوسرا کریئے سن ہے بینٹین اور جنریٹر ریکس ان دونوں کے جو کریئے تڑھے وہ دونوں ایک ہی ہے اور وہ ہے من آف ایکسن تو ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو یہ دونوں ایک ہی باپ کی دو سنتانے ہیں الگ الگ اس کے یونیورس کی بات کی جائے تو اس کے یونیورس میں سارو پہلے ایک نینائس کو بنایا گیا تھا نینائس مطلب تم نینو تکنوجی سمجھ سکتے ہو تو ان نینائس کو بنایا تھا لیکن بعد میں وہ نینائس کابو سے باہر چلے گئے اور وہ پوری کے پوری پریتھی پر فیل گئے اور کچھ کچھ انسانوں کو انہوں نے کابو کر لیا اور انسانوں کے اندر جو نینائس تھے ان کے کارن وہ جو انسان تھے وہ مونسٹر بن گئے انہی میں سے تھا یہ جنریٹر ریکس جس کے بوری میں ایسے نینائس تھے لیکن جہاں دوسرے انسانوں کو یہ نینائس کنٹر کرتے تھے وہی پر یہ جنریٹر ریکس ہے اس نے اپنے اندر یہ نینائس کو سمجھا انہیں جانا اور انہیں کنٹر کرنا سیکھ لیا ریکس ایک ایسا اکلوتا انسان تھا جو کہ خود نینائس کو کنٹر کرتا تھا آگے جا کے اس نے اپنی پاورز کو اور زیادہ سے سمجھا اور انہی نینائس کی مرد سے اپنی پاورز کو بڑھا اس نے سیکھا کہ وہ اپنے سڑی کو کئی سارے میکنیکل کیوب میٹ میں بڑھل سکتا ہے وہ ان نینائس کی مرد سے اپنے ہاتھ کو کئی سارے الگ اگ ویپنز میں بڑھل سکتا ہے وہ ان کی مرد سے اوڑ بھی سکتا ہے اس کی مرد سے اس کی دوریابیلٹی بھی بڑھ جاتی ہے اس کی پاور لیول بھی کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے سپر یومن سٹرینج ہا جاتی ہے اور اس کے پاس نینائس ہے تو یہ گھائل تو ہوتا ہے لیکن اس سے اتنا زیادہ ڈیمیج نہیں ہوتا یہ اپنے نینائس پر پوڑا کنٹرل پا چکا ہے اس لئے اپنے نینائس کی مرد سے دوسرے مونسٹرز کے نینائس کو کنٹرل کر سکتا ہے اور انہیں کنٹرل کر کے اسے ختم کر سکتا ہے جب بینٹین اس کے یونیورس میں آیا تھا تب بینٹین کے اپگریٹ کی مرد سے اس کی پاور اور بھی زیادہ بڑھ گئی تھی جنرلٹر ریکس اپنے پوری بوڑی کو ایک مکینکل ایکیپ میٹ میں بڑھ سکتا ہے وہ کئی ساری ماشین کے ساتھ کمیونکیٹ کر سکتا ہے کسی بھی ماشین کو ہیک کر سکتا ہے اسے کنٹرل کر سکتا ہے اور اگر ٹیکنکلی دیکھا جائے تو ہم اسے آدھا سائیبورگ یا آدھا ماشین کہہ سکتا ہے لیکن اب بات کرتے ہیں اس کے ویکنس کے بارے میں تو اس کی ویکنس بھی اس کی پاور ہے مطلب اس کی پاور ہی اس کی ویکنس ہے اس نے نین ایچ کو کنٹرل کر لیا ہے لیکن وہ نین ایچ کبھی کبھی اس کے بارے کو کنٹرل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر کسی دن ایسا ہو کہ وہ نین ایچ اسے کنٹرل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو جنرے تریکس بھی ایک مونسٹر بن جائے گا تو بس یہی تھی جنرے تریکس کی پوری کی پوری اوریجین کسی لگی اچھے لگی ہو تو لائک کر سکتے ہو جو کہ میں کہہ چکا ہوں اور اگر چاہو تو سبسکرائب بھی کڑی سکتے ہو سیکھیں کہ ملتا ہو اگلے ویڈیو میں کسی نئے توپک کے ساتھ اسی یونیورس میں تب تک کے لئے با بائی